ہیلو ویوگرز آج ہم کر رہی ہیں ایلیٹر ٹو گوڈ کو ہندی میں یہ ہے ایک کہانی ہے جو آپ کی کلاس ٹین کی کہانی ہے لوگ کہتے ہیں کہ وشواس پروتوں کو ہلا سکتا ہے لیکن ہمیں وشواس کہاں کرنا چاہیے یہ ہے اس کہانی میں بتایا گیا ہے یہ کہانی لینکو نامک ایک کشان کی ہے جو بھگوان کو ایک پتر لکھتا ہے جب اس کی فصل نشٹ ہو جاتی ہے اور سو پی سوز کی مانگ کرتا ہے وہ بھگوان سے اور ایک لٹر لکھتا ہے بھگوان کے لئے ایک لٹر لکھتا ہے کیا بھگوان اسے روپے بھیجیں گے اور اس کی مدد کس پرکار سے کریں گے اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے شروع کرتے ہیں ہماری کہانی لینکو ایک پہاڑی پر بنے ہوئے مکان میں رہتا تھا کوئی بھی اس اونچائی پر جو اس کی پہاڑی کی اونچائی تھی اس سے ندی پکے ہوئے اناج کے کھیتوں کو دیکھ سکتا تھا یعنی اس کے گھر سے اس کے کھیتوں کے جو درشی تھے وہ دکھائی دیتے تھے اس کی ضرورت جو تھی وہ کیول برسات ہوتی تھی لینکو کو کھیتوں کی کافی سمجھ تھی اور اس کی پتنی جو تھی وہ سندھیا کا کھانا بنا رہی تھی بارش آنے سے لینکو بہت خوش تھا لینکو کے لڑکے کھیت پر کام کر رہے تھے جب اس کی وائف نے بھوجن کے لئے سب کو بھلایا تو لینکو نے بھوشیہ وانی کی کہ برسات کی بڑی بندے گرنی شروع ہو گئی ہیں اور بڑے بڑے بادل نظر آنے لگی ہیں ہوا بہت اچھی چل رہی تھی لینکو کسی کام سے باہر گیا تو اس نے بارش کا انمبھاو کیا بہت باپس آیا تو اسے لگا کہ آسمان سے گرنے والی بندے نہیں نئے سکھے ہیں بڑی بندے اسے دس سینٹ کے سکھوں جیسی لگی اور چھوٹی والی بندے پانچ سینٹ کے سکھوں جیسی لگی اسے بڑا اچھا لگا اناج کے پھول جو اس کے کھیت میں آئے ہوئے تھے اس نے برسات کی چادرشیو نے ڈھکے ہوئے دیکھا لیکن اچانک کیا ہوا تیج ہوا چلنے لگی برسات کے ساتھ اولے بھی پڑھنے لگے واسطوں میں نئے چاندی کے نئے سکھوں کے سمان دکھائی دے رہے تھے برسات میں بھیگنے کی پروہ نہ کرتے ہوئے لڑکے چمے ہوئے موتیوں کا سنگھرہ کرنے کے لیے باہر کی طرف دوڑے یعنی کی اولے جو انہیں کیسے لگ رہے تھے موتیوں جیسے لگ رہے تھے اور وہ انہیں اٹھانے کے لیے باہر دوڑے لیکن اب یہ پرسات انہیں بہت برا روپ دکھانے لگی تھی اس نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے جلدی رکھ جائے لیکن اولے گرتے رہے ایک گھنٹے تک سبھی چگوں پر باغ میں پہاڑی میں اناج کے کھیت میں پوری گھاٹی میں اولے گرتے رہے کھیت اس پرکار سے سفید ہو گیا جیسے اناج کے کھیت میں نمک بھر گیا ہو ایک بھی پتہ نہیں بچا برکشوں پر اور اناج پوری طرح سے پرباد ہو گیا اس گھٹنا سے لینکو کی آتما دکھ سے بھر گئی اب اس کا اناج نشت ہو گیا تو وہ بہت پریشان ہو گیا تھا جب وہ طوفان تھم گیا تو اپنے پتروں سے بولا کہ ٹڈیوں کی مہماری بھی آ جاتی ہے تو بھی کچھ بچ جاتا ہے اس ورش ہمیں کوئی اناج نہیں ملے گا اور ہماری ساری محنت بیکار ہو گئی اس سال بھی ہمیں بھوکے رہنا پڑے گا اب ساری رات لینکو ایک ہی بات سوچتا رہا بھگوان سے سہیتا جس کی آنکھیں جیسا کہ اسے سکھایا گیا تھا سب کچھ دیکھتی ہیں یعنی اس کے لئے بھگوان سب کچھ جانتا ہے لینکو کٹھی پریشم کرنے والا بھیکتی تھا وہ پشو کی طرح کام کرتا تھا لیکن پڑھنا لکھنا بھی تھوڑا جانتا تھا آنے والے رویوار کو اس نے ایک پتر لکھا جسے وہیں سویم ڈاک میں ڈالنے گیا یہ ہے بھگوان کو لکھے جانے والے پتر سے کوئی کم پتر نہیں تھا اس نے لکھا ہے بھگوان یدی آپ میری مدد نہیں کروگے تو میرا پریوار اور میں اس سال پھوکے مار جائیں گے مجھے سو پیسوز کی ضرورت ہے تاکہ میں دوبارہ اپنے کھید میں بیج بوجھ سکوں اور نئی فصل آنے تک جیویت رہے سکوں کیونکہ اولو نے میری ساری فصل کو نسٹ کر دیا ہے اس نے لفافے پر بھگوان کو لکھا یعنی تو گوڑ لکھا اور پتر اس کے اندر رکھ دیا اور ابھی بھی وہ دوبیدھا میں پڑا وہ شہر کیا اور چڑھا گیا اس نے ٹکٹ لگائی اور اس لیٹر کو لیٹر بوکس میں رکھ دیا کمچاریوں میں سے ایک آدمی جو ایک ڈاکیا تھا اور ڈاکھنے کے کاموں میں مدد کیا کرتا تھا جور جور سے ہستا ہوا اپنے مکھیا کے پاس گیا اور اس نے بھگوان کے نام کے پتر کو دکھایا ایک پوشٹمن کا کام کرتے ہوئے اپنے جیون کال میں اس نے پہلی بار ایسا دیکھا تھا کہ بھگوان کے نام سے کوئی پتر لکھا گیا ہو پوشٹماسٹر موٹا دوستانہ بیہوار والا آدمی تھا وہ ابھی ہنسنے لگا پرانتو جلدی ہی گمبھیر ہو گیا اور ڈیسک پر پتر کو تھپ تھپاتے ہوئے ترک دیا کہ کتنا گہرا وشواس ہے بھگوان میں کاش مجھے بھی اس آدمی جیسا وشواس ہوتا جس نے یہ پتر لکھا ہے بھگوان کے ساتھ پتر بیہوار آرم کر دینا ارثات بھگوان میں اتنا وشواس کہ اسے پتر لکھ ڈالا اسی لیے پتر لکھنے والے کی آستھا بھگوان میں کمجور نہ پڑ جائے پوشٹماسٹر کو ایک اپائے آیا آہ اس نے بولا کہ آؤ اس پتر کا جواب لکھتے ہیں پرانتو جب اس نے اسے کھولا تو پتا چلا کہ اسے اچھے ویچار شاہی اور کاغت سے ادھیک کسی دوسری وستو کی ضرورت تھی یعنی اس نے پیسے مانگے اب پوشٹماسٹر نے کمچاریوں سے پیسے اکٹھے کیے سویم بھی اپنے بیتن میں سے کچھ حصہ دیا اور اپنے دوستوں کو بھی اس کام میں کچھ نہ کچھ مدد دینے کے لیے ویوش کیا اس کے لیے سو پیسوز اکٹھا کرنا سمبھو نہیں تھا اسی لیے اس نے کسان کے پاس صرف آدھے سے کچھ ادھیک پیسے بھیجے اس نے پیسے لفافے میں رکھے جس پر لینکو کا پتہ لکھا اور ان کے ساتھ ایک پتر بھی رکھ دیا جس پر کیول ایک شبد لکھا تھا بھگوان جو ہستاکشتر کے روپ میں تھا یعنی کہ بھگوان کے سائن کر کے ایک لیٹر بھی اس کے ساتھ رکھ دیا اگلے رویوان کو لینکو ہمیشہ کی اپیکشا کچھ پہلے وہاں اپنے پتر کے بارے میں پوچھنے چلایا اور سویم اسی ڈاکیے نے اس کو بہر لٹر دکھایا جبکہ پوسٹ ماسٹر اپنے کاریاں لے کے دروازے سے جھاگ رہا تھا ایک ایسے آدمی کی سنتوشتی کا انبھاو کر رہا تھا جس نے کوئی بھلا کام کیا ہو یعنی پوسٹ ماسٹر کو لگا کہ اسے خوشی ہوگی پیسے ملیں گے تو وہ اپنے کاریاں کے لیے خوش ہونا چاہتا تھا اسے دیکھ کر لینکو کو دیکھ کر پیسے دیکھ کر لینکو کو جرہ حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ اسے وشواس ہی تھا کہ بھگوان اسے پیسے بھیج دیں گے مگر جب اس نے دھنراسی گنی تو اسے کروہ تھا گیا یعنی اب پیسے کم نکلے بھگوان گلتی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی لینکو کی پرارتنا ٹھکرا سکتا تھا اس نے سوچا جلدی ہی لینکو کھڑکی پر کاغج اور شاہی لینے گیا عام لوگوں کے لئے رکھی لکھنے کی میج پر بیٹھ کر اس نے لکھنا شروع کیا اپنی بھووں کو تریہرتے ہوئے جو اپنے وچاروں کی ابھی وقتی کی اس نے اور لکھنا سماپت کر کے ٹکٹ کھڑکی پر خریدنے گیا اور ٹکٹ کو اپنی جیب سے گیلا گیا پھر اپنی مٹھی سے دبا کر لفافے پر چپکا دیا جو ہی پتر ڈاک میں گیا پوسٹ ماسٹر اسے کھولنے چل دیا پتر میں لکھا تھا ہی بھگوان جتنا دھن میں نے مانگا تھا اس میں کیول ستر پیسوز ہی مجھے ملے ہیں مجھے باقی کے پیسے بھی بھیجو کیونکہ مجھے اس کی بہت چرورت ہے لیکن مجھے ڈاک سے مت بھیجنا کیونکہ ڈاک گھر کے کرمچاری ایک تھگوں کی ٹولنگ ہے آ لینکو اس نے انتھ میں پتر میں لکھا لینکو تو اس طرح سے پوسٹ ماسٹر بھی اس کے اس پتر پر حیران ہو گیا اور جس نے اس کے لئے پیسے کٹھے کر کے بھیجے تھے انہیں ہی وہاں تھگوں کی ٹولی بتانے لگا اس پرکار سے یہ ہے کہانی جو ہے پسکتھ ہے پسکتھ ہے موسیقی